پولیو وارس پارش ہوئے دو روز گزر گئے منڈی سے گندگی اور گندے پانی کا صدباب نہ ہو سکا خریدار اور دکاندار دونوں پریشان انتظامیوں نے سنگین مسئلے سے نصریں چرالی بہاولپور مقبول کالونی میں سیوریج کا ناکس نظام جابجہ سیوریج کا پانی جمع تاکھن زدہ پانی سے شہریوں کے زندگیاں اجیرنٹ ہو گئیں علاقہ مکینوں کا بہاولپور ویس منجمنٹ کمپنی کے خلاف احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالقہ جب سے بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے اس کے بعد ہمیں یہ پریشانی ہے نمازی لوگ ہیں مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے پریشان ہوتے ہیں کپڑے گندے ہوتے ہیں یہ گٹر لینڈ سر بند ہے کئی دفعہ انہیں کال کیا بھنگیوں کو بلایا گٹر لینڈ کے لیے صفائی کرنے کے لیے لیکن یہاں نہیں آتے صفائی کرنے کے لیے ہم بہت پریشان ہیں ملتان میں بہتر تفریحی سہولیات صرف دعوو بک مہدود کلا کھنا کاسم باغ میں سہولیات کا فقدان تفریح کے لیے آنے والے شہری اور سیاہ پینے کے پانی کی سہولت سے محروم پارک میں موجود تو باٹر کولر عرصہ دھرا سے غیر فال انتظامیہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام دیڑھ دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں گھومتے ہوئے پانی ہمیں کہیں سے نہیں ملا اور میرا خیال ہے کہ اپنے لے کے آنا پڑے گا جس کو بھی آنا پڑے گا یہاں دو تین دفعہ آیا ہوں تو تقریباً مجھے ادھر پانی کی جونسی سہولت ہے بلکل موجود نہیں تھی تو پانی کے لیے ہمیں یہاں سے جانا پڑا ہے دکان شوپ سے لینے کے لیے پانی وہاں سے ہم اپنا پانی لے کے آئیں دی جی خان پورٹ منڈو کا اکلوتا پاتمہ جناپارک خندر میں تبدیل پارک میں سہولیات کا فوقتان جولے اور دیوارے ٹوٹھ پوٹھ کا شکار سیاہ مایوز پاتمہ جناپارک میں جانا چھوٹیا انتظامیہ اور ہائیوے دپارٹمنٹ کی مبینہ نا اہلی بہابلپور مین روڈ پر موجود گڑا حادثات کا موجر بن گیا آئی روز حادثات سے پریشان شہریوں کا احتجاج مظاہرین کا سڑکی جلد آمیر کا مطارق میکو کوٹ ادو کی غفلت کی انتہا بچھلی کتاروں کا بہت سیدہ نظام سارے آئی روز شبے بارات کے پٹاخف ہورنے لگی تارے آپس میں چکرانے سے شولے اور دھما کے معمول میکو کی بے حسی نے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی مہابلپور ریلوے انتظامیہ کی غفتت ریلوے سٹیشن پر کتوں کی برمار مصطاب فہرے ارد گرد سرے آم گھومتے کتوں کو دیکھ کر خوف زدہ رمہ سال اب تک مہابلپور میں کتے کے کٹنے کے 383 واقعات ریپورٹ ہو چکے ہیں تجاوزات کا خاتمہ کر کے دم لیں گے خانوازوں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن انتظامیہ نے تجاوزات کو ہچا کر سامان قبضے میں لے لیا سکھی سرور کورٹ چھٹا کے مکینوں کی سنی گئی چینمین پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھورٹی سردار احمد علی دریشن کی ہدایت پر صفائی آپریشن شہر کے متعدد علاقوں کی صفائی کروا دی گئی سرداروں کو جو سبز باغ دکھائے گئے تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آپ کے لیے دودھ کی نیریں اور شید کی نیریں جو باہر دی جائیں گی وہ دودھ کی نیریں میں نے نہیں دیکھی ہیں وہی جو پسماندگی بلوستان میں ہے وہی پسماندگی یہاں پر دیکھ کر مجھے مائیسی ہوئی سرائی کی خطے سے دودھ اور شہد کی نیروں کا وعدہ کیا گیا وہ جیزیں نہ دیکھ کر مائیوسی ہوئی بلوستان نیشنل پارٹی کے کائر سردار افتر میگل کا تونسہ میں جلسہ مہمان لباسی اور بلوستی دستار سے خوب متاثر ہوئے کہا کہ سرکاری لکیروں کی وجہ سے اس فٹے کو جدا کیا گیا تھا تیرہ غازی خان میں بلوستان نیشنل پارٹی کا جلسہ سردار افتر میگل کا کارگنان سے خطا کہا اپنی قوم اور سرزمین کے لیے ہماری جدو جہد جالی رہے گی ادھر سردار افتر میگل کی وزرعالہ کے بھائی سردار عمر گزدار سے ملاقات وامین بلچسپی کے عمور پر تبات نہ خیال جنوبی پنجاب کی عوام کہا جائیں گے جنوبی پنجاب کی عوام کو الگ صوبہ ملنا چاہیے ملتان میں متحدہ قومی موبرن کے راہنما ڈاکٹر پاروک ستار کی رہی سے خصوصی گفتگو ایم کی ایم کی غلطیوں کی وجہ سے کراکشی نے ہمیں مسترد کیا کہا تمام مسائل کا حل بردیاتی ادارے ہیں ڈاکٹرز اور وقلہ قابل قدر اساسہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ترجمان پنجاب حکومت چوکت محمود بسرا کہتے ہیں ڈاکٹرز اور وقلہ ملک اور سماج کا اہم جلس ہیں سیمیہ ڈاکٹرز اور وقلہ کو مفاہمت کا راستہ ہم باہر کرنا چاہیے شہری آلیا اور گرد و نواح میں دھوند چھانے لگی محکمہ موت نیاز کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسق 14 فیصد ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حیرت 13.5 فیصد اور کم سے کم درجہ حیرت 9.9 فیصد رہے گا حکومت کا کسان کے معاشی تحفظ بارے اہم اقدام گننے کے وزن کے لیے غیر قانونی کنڈوں کے خلاف کاروائی کیا فیصلہ کمیشنر شان الحق کا تمام دیفری کمیشنرز کو پوری عمل دربا درامت کرانے کا حوت اور آسلہ جاری ننھے طالبین کا کوپی پر لطیفہ لکھنا جرم بن گیا لودھرہ نفیس پبلک سکول پرنسپل کا چوتھی کلاس کے بچے پر تشدد پولیس نے مقدمہ درج کر کے مولزم کو گریفتار کر لیا میاں چننوں میں ڈی پیو خانوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر سرچ آپریشن پولیس نے درجنوں گھروں کی تلاشی لی اور شہریوں کی بائیومیٹرک تستیق جیرہ حاضر خان میں سرائکستان دیموکریٹک پارٹی کا سرائی کی طلبہ پر حملک کے خلاف احتجاج کارکنان کی کسیر تعداد میں شرکت ایرہ حاضر خان میں پاکستان عبامی سرائی کی پارٹی کا آفتر مہنگل کے خلاف احتجاج خدا بکش چونگ کا ڈاٹ پولزک ریلی دکھا لی گئے پاکستان جنہا پاکستان جنہا پاکستان جنہا پاکستان کشمیریوں سے ملتانی عوام کی اظہار ایک چہتی شہریوں کی ایم ڈی اے چوف سے ریلی نکالی گئی شرکا کی کشمیریوں کے حق میں بھرپور ناربادی ملتان رحمت رحمان میموریل حضبطال میں فری مینکل کیمپ شہریوں کے اوہ تمام منیادی ٹیسٹوں پر پچاس فیصد رائے بھی گئی مریض مفت عدویات بھی حاصل کر سکتے سابق سیدر آسف علی زرداری کی رہائی پر جیالوں کا جسن دیرہ غازی خان دیویشنل سیکیٹری اطلاعات عباس گورچانی کی جانت سے جیالوں میں مٹھائی تقسیم کارکنان کے جیو بھٹو کے پرد شگاپ نارے ملتان میں ممبر زلائی امن کمیٹی سید علی رہ ساگر دیزی کی والدہ کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ میں ایم پی اے ندیم قریشی سابق سبائی وزیر حافظ اقبال خاکوانی سجادہ نشین درگاہ شاہ شمس سید تارک عباس شمسی سمیت اہم شخصیات کی شریف اسسسنٹ کمیشنر تحصیل کورٹ شدہ ملک فحمد شاہد کا دربار سقی سرور کا دورہ مزار پر حاضری دی چادر چڑھائی فاتح خانی کی زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور سیکیورٹی انتداد پولیو کیمپ کا جائزہ لیا کربلا سے اسلام کا پرچم بلند ہوا ملکان میں امام باردہوں کے مطبلی اور لائسنس داران کی کانفرنس مقررین نے کربلا اور شہدہ کے کردار پر روشنی ڈالی شرکہ نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر اسلام اور ملک کا مقام بلند کر رکھنا ہے فانوال میں ادم برداشت عام بارے اصلاحی پروگرام کاری محمد اکبال شستی نے بھائی چارے پر بیان کیا شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت بولیو مہمے سی او ہیلس لوتران کی پریس کانفرنس کہا کہ تین داکھ اٹھارہ ہزار پانسو چالیس بچوں کو بولیو کے کترے پھلائے جائیں گے انجمن تاجران نئیہ کے انتخابات غیر حتمی نتائش کے مطابق تاجر ویلسوئر اتحاب پینل نے دو ہزار آٹھ سو اکیابن بوٹ کیے سیڈ اسلم گروپ نے دو ہزار ایک سو اٹھایا ووٹ حاصل کیے اتحاب سینل کے کامیابی پر ہامیوں کا جشن نو منتخب صدر ملک مزفر دھول کی قیادت میں رہی شہدہ اے پی ایس کو قراج تحسین بھکر میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے جھنگ چاک پر شمی روشن بی ٹی اے رانوما ممبر سی تارک خاندیازی ڈیسو ایک صدر ویمن ونگ آسما زیبی سمیت شہریوں کی کسیر تعداد میں شہد ہے ملسی گورنمنٹ ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر مہر زفر اکبال کے اعزاز میں الویدائی تقریب ایم این اے اور انزیب خان سیو ایڈوکیشن بہاری حافظ محمد کانسن سیو بہاورپور زہور چوہان شریک مہر زفر اکبال نے حوصلہ پر شکریہ عذاب کیا پاکستان کے قدرتی حسن کی دنیا بھی دیوانی دو ہزار بیس میں سیاحت کے لیے پاکستان دنیا کا بہترین ملک قرار امریکی میکزین سی این ٹریبلر کی جانب سے سیاہوں کو رائے موسم گرم ہو یا پھر سرک بچوں کو سیرو تفریر خوب اچھی لگتی ہے مختلف سکولوں کے بچوں نے چڑیا گھر بہاورپور کی سیل کی اچھل کود اور موچ بستی کرتے بچے خوب لطفندوز ہوتے رہے سردی آتے ہی خوشک میواجات کی مانگ بڑھ جاتی ہے بادام، اخروٹ، انجریر اور پستہ سمیت بیگر اشیاء دکانوں پر سج گئیں بادام ایک ہزار سے چودہ سو اور روپے فی کلو اخروٹ چار سو روپے فی کلو پستہ دو ہزار روپے فی کلو جبکہ چل ہو سا سات ہزار روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا وہ چریف کے شہری دیکھنے تک ہی ایک تفاہ کرنے لگ بہاولپور ایپی ایس کے شہدہ کی یاد میں ٹیبل جینس ٹورنمنٹ کا انکار جبکی کمیشنر شوزب سائید کی شرکہ ٹورنمنٹ دو روز جاری رہے گا ٹورنمنٹ دو روز جاری رہے گا